موسیقی رشتے صداریں گریہ صداریں یہ صحیح ہے مطرو کہ جب ہم پیدا لیتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی ہم کئی رشتوں سے جڑ جاتے ہیں جائے وہ ایک رشتے تو ہمیں ہمارے ماں باپ کی بدولت ہی مل جاتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس کوئی اور وکل بھی نہیں ہوتا جیسا کی ماں باپ بوا فوفا چاچا چاچی دادا دادی نانانی ماما مامی بھئی بھائی بھائی آدھی ان رشتوں کو ہم چاہ کر بھی نہیں بدل سکتے یا اس پرکرتی کے بنائے ہوئے نیم انسار پورا برمانڈ ہی رشتوں کے روپ میں وستار ہو کے ہمارے ساتھ ہے ہر رشتہ کسی نہ کسی گریہ سے جڑا ہوا ہے ہر رشتہ کسی نہ کسی گریہ وشیش کا پردینیتو کر رہا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ان رشتوں کو سہیچ کے رکھ نہیں پاتے اور بگاڑ کر لیتے ہیں جس سے اس گریہ وشیش کی پیڑا ہمیں سہنی پڑ جاتی ہے اور پہلے سمجھ لیں کون گریہ کس رشتے کو پردینیتو کر رہا ہے سوری پتہ چندر ماتا بودھ بہن بیٹیاں گوہ اور ایوان کی ماما شکر پتنی اور انیہ استری جاتک رشتے منگل چھوٹے بھائی بہن برسپتی بڑے بھائی بیٹا اور گورو جان راہو دادہ دادی کیتو نانانانی شنی ورد رشتے دار اور نوکر چاکر سرپرثم سوریہ اگر ہم اپنے پیتا کا سمان نہیں کرتے ہیں تو سوریہ ہم پر کبھی پرسند نہیں ہوں گے سوریہ اس برمان کی آتما ہے ہم آتم روپ سے پیڑیت ہو جاتے ہیں ساتھ ہی سوریہ بھی نیچ کا فل پردان کرنے لگتا ہے کنڈلی میں کتنے ہی راہیوں کیوں نہ ہوں سب ویارت ہو جاتے ہیں سوریہ کو بلوان کرنے کا سرل اپائے پیتا کی سیوہ اور آدھر ستکار پیتا خوش تو سمجھیں سوریہ بہت اچھے پل دے رہا ہے چندر چندر ماتا ہے اگر ہم اپنی ماں کو پرسند نہ رکھ پائیں یا اسے صحیح ستکار اور ویہوار نہ دیں جس کی وہ حق دار ہے تو ہمارا چندر پیڑیت ہو جاتا ہے پیڑیت چندر سے من کھن رہتا ہے اشانتی رہتی ہے ڈپریشن ہونے لگ جاتا ہے ان وشم پرستیتیوں سے اُبرنے کا بہت ہی سرل اپائے ماں کی سیوہ بودھ بودھ رشتوں میں بہن بیٹیاں بوہا اور ماما کا پردل توٹ کرتا ہے اگر ہم ان رشتوں کو سہیچ کر نہ رکھ پائیں خاص طور پر بہنوں کا ستکار کرنے میں اسمارت ہوں تو سمجھ لوگ کی بودھ خراب فل دے رہا ہے بودھ دھن وانی بودھی ویویک اور چطوریہ کا کارگ رہے ہیں اُبروکت رشتوں کی اُپیکشہ سے ہم بودھ کو خراب کر لیتے ہیں اور اُشُک فل پرابت کرنے لگاتے ہیں اِن رشتوں کو سُدھارے تو بودھ کا شکفل گارنٹیڈ سمجھو شکر پتنی اور انیہ اسری جاتک سے جڑے رشتوں کو پردھنیتو کرتا ہے شکر شکر سمست ایشوری ایشورام بھوگ اور ویلاس تتہ دہ بنتی شکر کا کارگ رہے ہیں ناڑی اُتپیڑن گرے کلیش ویوہیق جیون میں تناؤ اور جیون ساتھی کا بیمار رہنا کمجور شکر کی نشانی ہے سکھ سمریدی کے لیے ناری جات سے رشتوں کو سُدھاریں گرے لکشمی کا سممان کریں شکر اپنے آپ ہی اچھے فل پردان کرنے لگ جائے گا منگل منگل چھوٹے بھائی بہن اور بھومی کا کارگ رہے ہیں یدی چھوٹے بھائی بہنوں سے سمندوں کی اُپیکشہ کی جائے انہیں جمین جاہدہ سمندی مسلوں میں حاکماری کی جائے اور اپنا نیجی سوارت پورا کرتے ہوئے تو سمجھ لیں کہ آپ نے منگل کو ناراض کر لیا منگل جب ناراض ہوں گے تو ہیردیرو بلڈ پریشر رکتویکار چوٹ لڑائی جھگڑا مار پیٹ میں نقصان یہ سب اُٹھانا پڑ سکتا ہے اپنے سے چھوٹے بھائی بہنوں کی اُپیکشہ نہ کریں سنے اور پریم پوروک رکھئے اور منگل گرے کو سُدھاریے برسپتی بڑے بھائی پتر اور گروجن کا کارگرہ ہے اور گیان کا بھنڈار ہے اسطری کے لیے پتی کارک پتر دھن اور بڑا بھائی یہ سب رشتے برسپتی سے ہی جھوڑے ہوئے ہیں اگر ہم گروہ لوگوں کا ستکار نہیں کریں گے تو ہماری شکشہ دوری رہ جاتی ہے بڑے بھائیوں سے ویر رکھیں گے تو دھن کی آمد پر اثر پڑتا ہے اسطری کا اگر بڑے بھائی سے سبند اچھا نہیں ہے تو اس کے ویوا میں ویلم جیسے فلوں کی پرابتی ہوتی ہے گروہ جنوں کا ستکار بڑے بھائیوں سے سنے اپنے پورو کے کریا کلاپوں کو مٹی ڈالیں اور ایک نئی شروعات کریں اور برسپتی سے لاب لیں رہو رہو دادہ دادی کا کارگرہ ہے ورد ویقتی اپاہیج اور صفائی کرمچاری جیسے رشتے بھی رہو سے جھوڑے ہوئے ہیں لائل لائج بیماری کا ہونا ویپار میں گھاٹا ہونا پڑائی میں بادہ خود دھوکہ دڑی کا شکار ہونا اور پریاس کے باوجود اسفل ہونا تو سمجھ جاؤ کہ رہو قراب چل رہا ہے محلے کے صفائی کرمچاری گھر کی نوکرانی اور دادہ دادی سے اچھا ویوار رکھیں کسی اپاہیج کی سیوہ یا مدد کریں رہو کے دوش پر بھاو کو ختم کر شوفلوں کی پرابتی ہوگی کے تو کے تو نانا نانی کا کارگرہ ہے اس کی اپیکشہ آپ کو بہت بڑا دنڈ دے سکتی ہے یک بھا یک ویپار میں بینکر ہانی ایک دم سے نوکری سے نکال دیا جانا تو سمجھاؤ کہ نانا نانی سمندید رشتوں کو نیوانے میں کہیں ہم سے چوک ہو گئی ہے رشتے کی اپیکشہ ہوئی ہے ان کی اپیکشہ نہ کر ان کا آدر ستکار کریں اور اتردائیت کا نرواہ کریں تو کے تو کی کرپا جرور برسے گی شنی ورد رشتے دار نوکر چاکر ادھنست کرمچاری یہ سب رشتے شنی سے جڑے ہوئے ہیں اگر شنی اب پرسن ہوں تو راجہ کو بھی رنگ بنا سکتے ہیں ڈپریشن نیراشہ آتم ہتیا کا بیچار آنا اور جمہداریوں سے بھاگنا یہ سب خراب شنی کی نشانی ہے ہمیشہ پرشانیوں سے گھیرے رہنے کا مطلب ہے کہ شنی دکھ دے رہے ہیں آتم چنتن کریں ایسے لوگوں کو چہنیت کریں جو بڑے ہیں آپ کے ادھین ہیں آپ نے کہیں کسی کی حق ماری تو نہیں کری اپنے ویوار کو صداریں پرانہ سب بھول کر ایک نئی شروعات کریں اور ان رشتوں کو پرسن کر شنی گرہ کی پیڑا سے مکتی پائیں کسی بھی گرہ شانتی کے لیے ہم کتنے ہی یگہون جاپ تپ دان دکشنا یہ سب کیوں نہ کر لیں کوئی فیدہ نہیں ہونے والا ہے پورا برامانڈ ہمارے انہی رشتوں کے اردگرد گھوم رہا ہے ان رشتوں کو سہیج کر رکھیں سب کو پرسن رکھیں اور سمست گرہوں کا شبہ تور کی آپ کو پرابطی ہونی لازمی ہے سمجھیں دھنیوار درست دیگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگردگرد